سماجی شعور ایکٹیوٹی جو آپ کے اردگیت لگی اس کو ایک نام دیا گیا ہے پرولاک کراچی اس کی تھیم تھی پوی کراچی کے اوپر اس کے لئے ہم نے اوپن فورم لگا تھا اور ماشاءاللہ سے ہمارے ہیں ہمارے پاس آرٹسٹ آئے جس میں سے تقریباً سات لوگوں نے جو ہے فوٹوگرفی میں ہے ایک جو ہے وہ پینٹنگ کم فوٹوگرفی ہے سٹی ڈیسٹرک گورنمنٹ کراچی کے تعاون سے ڈونٹ میں سوید کراچی کے سلوگن کے تحت فیریر ہال کی ساتھ کا ان آرٹ گیلری میں کیمرے کی آنکھ سے کراچی جیسے بڑے شہر کی سماجی، ثقافتی اور روزمرہ زندگی کو مختلف رنگوں اور مختلف زاویوں کے ساتھ عام لوگوں تک پہنچانے کی کامیاب کابش کی اس ایکزیبیشن میں بسکلی یہ دکھانے کی کشش کی گئی ہے یا اس بات کی کاسی کرنی کی کش کی گئی ہے کہ شہر کی جو اچھائیاں ہیں یا جو خوبصورتی ہے اس کو دکھایا جائے ہوتا یہ ہے عام طور پہ ہم ہر چیز میں دیکھ رہے ہوتے کہ اس میں برا کیا ہے یا اس میں خامی کیا ہے بجائے اس کے کہ ہم اس چیز کو سراہیں کہ اس میں اچھائیاں کیا ہیں ہمارے شہر میں خوبصورتیاں کیا کیا ہے ان نوجوان آرٹسٹوں نے کراچی کی باس تاریخی مارات کو بھی ایک نئے رخ سے دے این نائٹ ایمیج کے ساتھ پیش کیا یہ میں نے فوکس کیا ہے کراچی کی ارکیٹیکچر پر میں نے ہماری جو کراچی پرانی امارتیں ہیں اور جو مورڈن ہماری ارمانیزیشن ہوئی ہے جو کراچی سے بہتر کوئی جگہ ہے ہی نہیں میں کہتا ہوں کہ کراچی میں ہے بہت خوبصورتی ہے بلکہ جتا دن کو خوبصورت ہے جتا آپ نہیں دیکھتے ہوتا ہی رات کو خوبصورت ہے رات کو یہ جو ساری میں تصویریں دکھائی ہیں مہاتا پیلس کی دکھائی ہے یہ عبداللہ شاہ غازی کے مزار کی دکھائی ہیں وہ تو رات کوئی زندہ ہوتی ہے نہیں جگہیں نمائش پر رکھی جانے والی تصویر کی خاص بات یہ ہے کہ ان میں جہاں کراچی کی خوبصورتی کو دکھایا گیا ہے وہاں بعض ایسی تصویر بھی رکھی گئی ہیں جن میں حقیقت پسندی سے کام لیتے ہوئے بعض منفی عوامل کی منظرکشی بھی کی گئی ہیں اس حوالے سے مطمئن ہوں کہ میں شہر کی جو پورے شہر کی فیل ہے وہ میں دکھانے میں کسی حد تک کامیاب ہوا ہوں کہ یہ شہر ہے کس بارے میں اور یہاں میری تصویریں دیکھ کے یا پورے ایکزیبیشن کی تصویریں دیکھ کے جو بھی دیکھنے والا ہے اس کو سمجھ آ جائے کہ کراچی شہر کیا ہے اور اس کے اندر کیا کیا پہلو وہ ایکسپیکٹ کرے جب وہ باہر اس کو دیکھنے نکلے باکستان میں مقیم آسٹریلین آرٹسٹ انتھونی کا پیس آف آرٹ خصوصیت کے ساتھ شائقین کی توجہ کا مرکز بنا مدوا کے لئے میں کارچی کو بھی انtable کارچی ro王 مدوا سے ز 형ام کارچی جزای، بہر کے لئے سکنامج umدش کے لئے جزایے جزایش دنگی کی ہے جلولا وہ ایتری اور ایجاؤں رینتاً کے لئے رہے ہیں جزایی ایک ترتای اور محاموزاری براہی سکتار جلولاً ملوک حلوشان بھی ایمان ویرث پاس کیا ڈیشوار بوامشان پاس پاس کیا centre to live and it's one of something and it's also very hard you know it's two things you love and you hate it at the same time it keeps you alive and went and at the same time it's it's so challenging you know you wonder what you're doing here city coming is yeah کارباس افسران نے بھی نمائش دیکھی اور نوجوان آرٹسٹوں کے مجموعی کام کو سراحتے ہوئے مزید تاب ان کی یقین دہانی بھی کرائی سلمی جی یہ جو سلسلہ ہے صادقین آٹ گیلری میں آج جو کچھ کیا جا رہا ہے اچسا ویجن آف سیٹی نازم سید مصطفیٰ کمال اور اس پر خاصی کوشش پچھلے دو سال سے اس ڈیل پرائیوٹ لیمیٹڈ میں کی ہے اور اس کام کو بڑھانے کے لیے مختلف مقامات پر مختلف پروگرامز کیے گئے اس میں ڈونٹ میں سفیت کراچی ہے آئیون کراچی ہے اور بھی ڈیفرنٹ نام اس کے ساتھ اسوسییٹ کیے گئے ہیں کوشش یہ ہے کہ کسی طرح لوگوں میں آویرنس پیدا کی جائے کہ شہر میں جو گندگی اور جو تباہی بربادی آپ دیکھ رہے ہیں اس تباہی بربادی کو کس طرح سے منیمائز کیا جائے اور شہر کو خوبصورتی کا درجہ دیا جائے نوجوان آرٹسٹوں کے فوٹوگرافز میں ایک مرکزی تھیم کی موجودگی نے پوری نمائش میں مانویت کو مزید گہرہ کیا سٹارٹ جو کیا ہے اس بیسیکلی فرم کلوز دور جس کا جو ان کے گھر کا دروازہ ہے بند دروازہ اس کا مقصد یہ ہے تو شو وڈیز بہائنڈ کلوز دور اور پھر آنٹھ ڈیفرنٹ لوگوں کی پورٹریٹس ہیں جو کہ ان کے پورٹریٹس کے تھروں ان کی لائف کے بارے ہیں بتا رہے ہیں ان کی کس طریقے سے وہ سوائیف کرتے ہیں اور پھر آخری پر اگر ایک سمبولک ایمیج ہے جس میں مریوی مچھی کی تصویر ہے جسے دیکھتے ہیں انسان پہلے عجیب سا ہو جاتا ہے کہ کیا ہے یہ پیچر اس کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ مچھلی کو پانی سے نکالتے ہیں تو وہ نہیں زندہ رہ سکتی اسی طرح جو میرے پورٹریٹس ہیں اس میں میں لوگوں کا یہی دکھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اگر آپ ان لوگوں کو اپنے سٹی سے اپنے شہر سے دور کر دیں گے تو ان کے لئے بھی جینا مشکل ہو جائے گا نوجوان آرٹسٹوں کی اکثریت نے اس نمائش کے انعقاد کو صراحہ اور اپنے تخلیقی فوٹوگرافز کا پس منظر بھی بیان کیا سارا کانسپ جو پکچرز لینے پر تھا وہ تھا کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کراچی کو بناتی ہیں مگر لوگ اس پہ اٹنشن ہی پہ کرتے ہیں تو ان کو ریلائز نہیں ہوتا کہ یہ چیزیں ہیں پارٹ آف دی سوسائیٹی ہے پارٹ آف کراچی ہے جیسے میں نے ایک شورٹ ہے جس میں چڑیاں میری تاروں پہ بیٹھی بھی ہے تو اس کی سگنفیکنس یہ ہے کہ چڑیاں تاروں پہ بیٹھی بھی ہیں چڑیاں کو برڈز کا بیکسل ان کا جو ایک ناترل حابیٹاٹ ہے وہ درخت ہوتے ہیں جنگلات ہوتے ہیں جو کہ ہم لوگوں نے کارٹ کے گھر بنا لی ہیں بہت کم ہے کراچی میں وہ ہے پھر جیسے ایک بچہ ہے جو پھول بیچ رہا ہے جو کہ آپ کو ہر سگنل پہ ہر موڑ پہ ہر جگہ آپ کو بچے ملیں گے کچھ پھول بیچ رہا ہے کچھ اور بیچ رہا ہے اور وہ گاڑی پہ آتے ہیں آپ ان کو منا کر دیتے ہیں مدھئے ان کی طرف صحیح سے دیکھتے بھی نہیں ہیں تو اس بچے کی تصفیر ہے پھر ایک اور جیسے پان جو ہے بہت بڑا پارٹ ہے کراچی کہ ہر کوئی پان چباتا ہے کھاتا ہے سرپ پیکے ہوتی ہیں تو میں نے بجائے سے کہ اس کا گندہ وہ دکھاؤں ایک شون کے اچھی چیز بھی ہے مگر اس کا پھر برا استعمال بھی کیا جاتا ہے بعض آرٹسٹوں نے اپنی تصاویر میں کھل کر بات کرنے کے بجائے مخصوص علامتوں کے ذریعے کراچی کے تھیم کو مزید گہرائی کے ساتھ پیش کیا یہ تصویر میں نے کھیجی تھی فوٹوگراف ہی ہے میں نے بھپال ہاؤس کی ایک ٹو ٹی وی کھڑکی میں لینز لگا کے باہر کی طرف رکھ کے فوٹوگراف کھیجی پھر میں نے نوہ کانوز پہ پینٹ کیا مختلف آسمان کے رنگ پھر میں نے اپنی فوٹوگراف کو سکرینز بنوائیں سلک سکرینز ہوتی ہیں وہ فوٹو ایملشن سے ایکسپوز ہوتی ہیں آپ ٹرانسپیرن سیزن کی بنتی ہیں اور پھر ایکسپوز ہوئی وہ اور پھر میں نے مانیولی پرنٹ کی نمائش کو زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے دیکھا اور نوجوان آرٹسٹوں کی تصاویر کو سند پسندیدگی بھی دی